بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ میرے ہاتھ میں کھول ہیں اور آج بودھ ہے پانچ فروری تو اس وقت میں اپنے جو نیا گھر بن رہے اس کے گیٹ پر کھڑا ہوں تو آج تقریباً ساڑھے چار کا واقعہ ہے سرگی کا سیری ٹائم کا ہوا کچھ یوں ہے کہ ابو جان اور امی جان یہاں پر سوئے ہوئے تھے نئے گھر میں ہم لوگ پرانے گھر میں ہی تھے تو کچھ لوگ آئے ہیں آئی تین لڑکے تھے تو انہوں نے دروازہ کٹ کٹ آیا امی سو رہے تھے ابو جا آگے تھے تو ابو نے سوچا ابو جان نے سوچا شاید اس گھر سے یہی وہ پرانا گھر ہے وہاں سے میں یہ مکلف یہ موزم بھائی کوئی آیا ہے انہوں نے پوچھا اندر سے کہ کون ہے آپ تو باہر سے نے فائر کیا ایک لڑکے نے یہ بہت سکتے ہیں یہاں سے فائر لکھے ہوئے تھے تو پہلے ایک فائر کیا تو ابو جان اندر سے تھا کہ کون لوگ ہیں آپ کو کیا چاہتے ہیں اور اتنی بات ابھی انہوں نے کیا ہے کہ باہر سے تین چار فائر اور ان لوگوں نے کر دی ہیں اور اتنی دیر میں ابو جان جو ہے وہ چھت پر جانے کی انہوں نے کوشش کیا کہ چھت پر جا کے دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں یہ کیا معاملہ ہے تو انہوں نے دو تین بریسٹ مارے ہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے تو اس کے بعد مجھے پتا چلا ہے ہم لوگ آئے ہیں تو محلے والے بھی سارے جو لوگ ہیں وہ بھی اکٹھے ہوئے وہ لوگ باگ گئے ہوئے تھے کیونکہ دھند اتنی زیادہ تھی بلکل سمجھ نہیں آیا کہ وہ کدھر کو گئے ہیں کیا معاملہ ہوا ہے تو میں نے ون فائیب پر کال کی ہے پولس آئی ہے تقریبا 10 سے 15 منٹ کے بعد پولس والے آگئے ہیں انہوں نے آگے سارا معاملہ دیکھا ہے تو ابھی یہ دیکھو یہ تقریبا 12 فائر ہوئے ہیں تو یہ ای ٹھنک پسٹر کے فائر ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ رہے ہیں سب لوگ بھی اور الحمدللہ کوئی نقصان جو ہے وہ جانا نہیں ہوا اور یہ دیواز یہاں پہ لگے ہیں تو واضح سے نکل کے یہاں پہ فائر لگا یہاں پہ لگا اوپر لگے ہیں تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ ابو جان میں خوز رہے ہیں ابو جان میں خوز رہے ہیں تو ابھی پراپر یہاں پہ لہائے ہوئے وہ ہم لوگ میں نہیں کی ہوئی تھی تو یہاں پہ ابو جان اور ابو جان کسی کسی سو جائے کرتے تھے چلے نیا گا رہا ہے تو ایسے بھی کھاری کہتے ہیں نہیں چھوڑی تو یہاں میں نماز پہلا پڑی تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایف آئی ایر درج کروانے درج کروانے میں کیونکہ پلس والے آکھیں دیکھ گئے کہ سارا مہمہ پچھنے ملے انہوں نے بنا لی تھی ابھی ہم آئی ایف آئی ایف آئی ایف آئی ایف درج کروانے کروانے گا بٹ کسی سے ہماری مشہنی بھی نہیں ہے نہ بہن میں نہ بہار گئیں اپنے کام سے کام ہوتا ہے بٹ دیکھیں کہ کیا کسی کو ہم سے مشہنی ہے اور کیا بچہتر ہم سے یہ تو وہ ہی بتا سکتا ہے اللہ تعالی کی ملات بہتر جانتی ہے واقعی دعا کیجئے آپ لوگ کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں بھی اپنے اس کو ایمان میں رکھیں اور آپ سب کو بھی رکھیں بٹ کسی کے ساتھ ہوئے ہیں کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو بھی لوگ تھے ان کو حضائے تھے اور ان کو صحیح آسانی کھائے بڑی اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کا لاکھا سکر ہے کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ کوئی جان نہیں مقصان دی ہوا بڑ اُن لوگ انہیں تو اپنی خلی کوشش کیا کہ کوئی نہ کوئی مقصان ہو جائے تو وہ بس اللہ تعالی کا شکر ہے تو ابو جان ہمیں بتائیں گے آپ کو کہ کیا مانگا ہوا ہے ان کی ایویہ جی؟ میں اٹھے ہاں ساڑے چاہتے ہیں اپنے شاہت بہت ہم شاہت بہت کے اپنے چار پائی گئے ہیں چار پائی تو باز میں سگر لائی ہے انہا آکے دروازہ کھڑکایا ہے میں نے بولا کہوں نے بھائی؟ انہا ثابت شروع کر دی یہ ایمان ہے ابھی ہم لوگ تھانے جا رہے ہیں ابھی ہم لوگ تھانے جا رہے ہیں تو ایف ای اردش کروائیں گے بٹا آپ لوگ دعا کیجئے رب کہ اللہ تعالی کی ساتھ جو ہے سب کو اپنی حفاظ پر رکھیں اپنے امار پر رکھیں بس یہی میں نے سوچا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہئے ہیں جب بھی نکلیں باہر احتیاط سے نکلیں کیونکہ دن بھی بڑھ رہی ہیں ان دنوں بٹ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی حطائد دے ایسے لوگوں جو اس طرح کا معاملہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں ایف آئی آ رہا ہے رپورٹ درجک روال یہ میں نے یہ اس میں لکھا ہے اردو میں سارا معاملہ ایف آئی آر جو ہے یہ بنیادی حق ہے یہ درج بھی ضرور کروانی چاہیے اگر کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جیو اور جینے دو کہ نہ کسی سے کوئی لڑائی تھی نہ کوئی جگڑا تھا اگر وہ لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے تو بس یہی کہوں گا کہ ہم نے تو کبھی نہیں کسی سے کوئی ایسا بات یا ایسا کو معاملہ کیا جس سے اگلے بندے کو پریشانی ہوئی ہو تو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تو کچھ خیال کریں آپ بھی یار نئے کسی بھی شریف بندے کو تنگ نہیں کرنا چاہیے چلے جو بھی کیا آپ نے اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی ویڈیو یہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور یہ مجھے یقین ہے کہ ویڈیو ضرور آپ بھی دیکھیں گے بس یار اگر کوئی آپ کو مجھ سے پریشانی ہے یا ہم سے پریشانی ہے تو معافی کر دیں معاف کر دیں ہمیں یہی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے تو اگر کوئی غلطی ہوگی ہم سے تو معاف کر دیں پھر ہمیں بس یہی ریکویسٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہر مسئیبت سے بچائے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسئیبت سے ہمیں بچائے بچائے